میری جو کہانی ہے وہ کہانی ہے صرف ایک چیز کی ڈیٹرمنیشن کی کہ اگر ارادہ کر لیا تو وہ کرنا ہے آپ کے پاس پیسہ ہو ریسورسز ہوں یا نہ ہوں آدمی اپنی ویل پاور کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے اگر میں اپنی انسیسٹر فیملی کے بارے میں بات کروں میرے جو انسیسٹرز تھے وہ راجاز دس ہزاری تھے دس ہزار کی ان کے پاس سٹینڈنگ فورسز تھی اگر آپ سکھ ہسٹری کو پڑھیں گے جو کابل فورٹ کا چارج ہری سنگھ نلوہ جی سے لیا گیا تھا وہ راجہ مان سنگھ نے لیا تھا وہ راجہ مان سنگھ ہمارے پرکھتے وقت بدلتا ہے پارٹیشن کے بعد ہم سب ڈیلی آ کے سیٹل ہو گئے میرے فادر سٹارٹڈ ا جوب ان ای گورنمنٹ سرویس نائنٹین سکسی ٹو میں میں پیدا ہوا تو جب میں چھوٹا تھا جب میری مدر نے پہلا ایک میرے سے سوال پوچھا جو زیادہ کر بچوں سے پوچھا جاتا تھا وہ مجھ سے میری مدر نے پوچھا کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے آج کے دن پر میں اس کو انیلائز کرتا ہوں کہ میں نے اپنے لئے بزنس مین بنوں گا یہ کیریئر کا چناف کیوں کیا بچپن میں مجھے کس نے کوئی ڈائیگرام بنا کے بینیفٹس پروز ان کون کی سٹیٹمنٹ کچھ نہیں دی تھی پٹ موسٹ پرابلی وہ جو بال میں خریدنا چاہتا تھا وہ کپڑے خریدنا چاہتا تھا اگر کوئی اور کچھ کر رہا ہوتا تھا جب میں اس کو چاہتا تھا اپنے پیرنٹس کے پاس جاتا تھا وہ کہتے تھے نہیں ابھی نہیں بیٹا وہ نہیں سن سن کے شاید مجھے لگا کہ ہماری فیملی کے اندر اتنا پیسہ نہیں ہے جو میں جو چاہتا ہوں میری ضرورتیں پوری ہو سکے تو میرے ایک چیز انیلائز کر لیا کہ اگر نوکری کے اندر اتنا نہیں مل سکتا سب سے سننے کو یہی ملتا تھا جو بزنسمن بزنس کرتے ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے تو مجھ سے میری جب مدہ نے پوچھا بڑے ہو کے کیا بنوگے میں بزنسمن بنوں گا میری مدہ کو آگئی ٹینشن انہوں نے کہا بیٹا دیکھ ایسا ہے کہ بزنس جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے کھون میں ہوتا ہے ہمارے کھون کے اندر بزنس نہیں ہے دیکھ تیرے فادر بھی نوکری کرتے ہیں ان کے فادر نے بھی نوکری کی ان کے دادا نے بھی نوکری کی right incidentally میرے گریٹ گرنٹ فادر جو تھے ان کے پاس رائے صاحب کا کتاب تھا he was personal secretary to maharajah of kashmere maharajah prathap singh jagieerdar وغیرہ everything پر سمیں بدلتا ہے you know people those who are masters in management sciences they are theories of law of third generation کی ایک generation بناتی ہے دوسری اس پہ ash کرتی ہے تیسری اس کو ڈباتی ہے اور چوتھی آ کے پھر بناتی ہے right so میری مدہ نے مجھ سے کہا کہ سب نوکری کرتے ہیں تو تم بھی نوکری کرنا چلو میں چھپ کر گیا تھوڑی دیر کے بعد کچھ سال کے بعد میری مدہ نے پھر پوچھا بیٹا آپ کیا کروگے میں نے کہا ماں میں بزنس کروں گا ان کو پھر ایک شوق لگا انہوں نے کہا دیکھ ایسا ہے دیکھئے زندگی کے اندر آپ کو ہزاروں لوگ کئی دلیلیں دیں گے کئی اگزامپلز دیں گے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے اس چیز سے جو آپ کرنا چاہتے ہیں پر آپ کو چننا کیا ہے آپ کو اپنا رائٹ پات چننا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی آپ کو کتنی ملی ہے ایک کیا لے کے آئے تھے کیا لے کے جاؤگے لے کے جاؤگے جاؤگے تو اپنا نام ساتھ لے کے جاؤگے جو آپ کے پاس ایک وہ زندگی ہے اس کے اندر کچھ الگ کرنا ہے تو میری مدہ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی دیکھ بیٹھا تیری دو بڑی بہنیں ہیں ان کی شادی بھی کرنی ہے تیرے فادر کی سیلری میں سے جو آتی ہے اس میں سے ہم بچت کر رہے ہیں تاکہ ان کی شادی ہو تیرے کو بھی پڑھانا ہے جب ریٹائر ہوں گے تو جو گرچٹی پروفیڈنٹ فنڈ ملے گا اس سے ہم گھر خریدیں گے پینشن آئے گی اس سے اپنی زندگی چلائیں گے بزنس کو کرنے کے لئے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم تمہیں نہیں دے سکتے میرا کیا سے تب ان کو پتا نہیں تھا کہ ایک سمیں آئے گا جب ہندوستان کے اندر ملٹی لیول مارکٹنگ ہوگی جہاں پہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی لوگ صرف اپنی حمد اور اپنی محنت اور اپنی ہارڈ ورک کے ساتھ اپنی زندگی کو بدل سکیں گے سمیں بھی تھا جب میں ٹینٹھ میں گیا لاسٹ ٹائم میرے مدر نے اس سے پوچھا بیٹا کیا کروگے میں نے کہا بزنس آئی رونڈ نو کسمت میں کیا لکھا ہے پر میں نے اپنی کسمت خود لکھی چلیے میرا بھاگ ہے تو کھل گیا کہ میری اپنی کسمت میں نے خود لکھ لی پر ویسٹی جیک فیملی وہ بنی جس کے اندر جو لوگ کسمت اپنی کھولنا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی کو کھول رہے ہیں because we created a platform we created a venture جس کے اندر آپ جو چاہیں جیسے چاہیں آگے بڑھ سکتے ہیں